جی ہاں دوستو بھارتی ٹیم کے دھاکڑ کھلاری شکھر دون کی خبروں کو سن کر کسی کو بھی یقین نہیں ہوا ہوگا کہ سچ مچ ان کا عیشہ مکھر جی کے ساتھ طلاق ہے کئی لوگوں کو یہ خبر ایک دم فیک لگی ہوگی کئی لوگوں کو لگا ہوگا رومر سے لیکن دوستو اس کی حقیقت کیا ہے وہ ابھی تک کوئی نہیں جان پائے کیونکہ خود شکھر دون نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی بھی چپی نہیں توڑی آپ سبھی کو بتا دیں جس طریقے سے شکھر دون اور عائشہ مکھر جی الگ ہوئے ہیں جہاں اپنے ہوم ٹاؤن میں بتائی جاتی ہے اس سے میں عائشہ مکھر جی ہے اور بھارہ دیش میں ہیں شکھر دون اور اپنے بیٹے کو مس کرتے نظر آ رہے ہیں ابھی ایک ہی تصویر پوسٹ کی تھی کچھ دن پہلے ہی لیکن مہینوں پہلے جو طلاق کے خبریں سامنے آئی تھی اس نے سبھی کو ہلا آ کر رکھ دیا تھا جہاں دوستو عائشہ نے انسٹاگرام پر خود کو دوبارہ ڈائی ورسی بتا کر اس خبر پر مہر لگا دی حالانکہ شکھر دون نے پورے معاملے میں اب تک کچھ بھی نہیں بولا ہے لیکن دوستو جس طریقے سے شکھر دون اور عائشہ مکھر جی ایک ساتھ نظر آتے تھے ہمیشہ وہ دیکھ کر اور یہ سب سن کر کسی کو بھی یقین نہیں کپل گول سیٹ کرنے والے شکھر عائشہ ساتھ میں بے حد بہت خوبصورت لگتے تھے دونوں کی کپل ہمیشہ ہی ایک مثال کے طور پر دی جاتی دونوں کی بیچ الگ ہی بورنڈنگ تھی پتی بھارت میں رہتا تو پتنی آسٹریلیا میں پتنی نے نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ طلاق شدہ اور دو بچوں کی ماں بھی تھی اس کے باوجود بھی جس طریقے سے ان کا رشتہ چلا وہ سچ مچ سرانیہ ہیں پہلی ملاقات بھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک کے جریوی شادی کے لئے دھون کے گھر والے تو شروع میں راضی نہیں تھے کیونکہ کون چاہے گا پریوار والا کہ اس کا بیٹا کس طلاق شدہ مہیلہ اس شادی کرے وہ بھی اس سے جس کی دو بچے ہیں جسے دس سال میں بڑی ہو عمر سے کون چاہے گا شادی کے لئے دھون کے گھر والے تو راضی نہیں تھے لیکن دھون نے منا لیا مان گئے اور دوہجار انہوں میں سگائی کے بعد دوہجار بارہ میں سکھ ریتی ریواجوں سے دونوں نے شادی کری تھی لیکن دوستو شکھر دھون نے اپنے ایک ویڈیو کی مادیم سے بہت کچھ بتایا تھا شکھر دھون ان کی پتنی کے بیچ ایسا کیا ہوا کی نوبت طلاق تک آگئی یہ تو کسی کو نہیں پتا لیکن ٹیم انڈیا کی آپنر آئیشہ سے بھی انتہا محبت کرتے تھے یہ بات ہم نہیں بلے کہ خود انہوں نہیں کہی تھی مشہور اینکر شیوانے دانڈگر نے ایک یوٹیوب شانل کے ذریعے آئیشہ کا خاص انٹرویو لیا تھا تین سال پہلے لندن کی گلیوں میں شوٹ ہوئے اس ویڈیو میں آئیشہ اپنی پرسنل لائف طلاق شکھر دھون سے دوستی فرپیاز ٹیٹو فٹنس اور اپنی تمام زندگی کے بارے میں چرچہ کرتی نظر آئی تھی بیٹی زوراور سے لے کر کئی کہانیاں مجیدار سناتی نظر آئی تھی اس خاص انٹرویو میں ہی دوستو آئیشہ نے کچھ ایسی باتیں کہی تھی اور یہ طلاق کی خبریں سنکہ کسی کو بھی یقین نہیں کیونکہ آئیشہ نے زوراور کے پیدا ہونے کے دوران ایک دلچسپ کہانی بتائی انہوں نے بقول آئیشہ لیبر پین کے دوران بھارت کا میز دیکھ رہی تھی تب شکھر دھون بلے باجی کر رہا تھا میں کافی ریلیکس تھی نرس نے میری تعریف کی زوراور کے آؤٹ ہونے سے شکھر دھون آؤٹ ہو گئے تھے جس طریقے دوستو دوستو دوہزار چودہ میں پیدا ہوئے اپنے بیٹے کو دھون نے چار دن بعد دیکھا تھا یہ پورے پریوار کے لیے کافی بھاوک لمحہ تھا پھر باپ بیٹی کی اگلی ملاقات چار مہینے بعد ہوئی ساتھی ساتھ دوستو سولہ منٹ انتالیس سیکنڈ لمبے اس ویڈیو کے انت میں شیوانی دانڈکر نے آئیسہ کو شرپرائز کی اپنا فون نکال کر ایک پری ریکوڈڈ ویڈیو چلائے جس میں شکھر دھون اپنے دل کی بات کرتے نظر آئے تھے دھون بتاتے ہیں کہ وہ کس قدر آئیشہ کو چاہتے ہیں وہ بھگوان سے پراتنہ کرتے ہیں کہ ان کا پریوار ہمیشہ سلامت بنا رہے بھارتی کرکیٹر آئیشہ کے ساتھ ہی اپنا پورا جیون یعنی کی بڑھا پہ دیکھنا چاہتے تھے بڑھا ہونا چاہتے تھے اور لیز میں ساتھ میں دنیا بھی گھومنا چاہتے تھے پتہ نہیں ان دو ہنسوں کے جوڑوں کو کس کی نظر لگے جس کی وجہ سے یہ دونوں الگ ہو گئے ہیں جہاں پر شکھر دھون اکیلے ہیں تو ہی آئیشہ کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں اور زوراور بھی موجود ہیں لیکن کہ آپ کو دوستو یقین ہوتا ہے اس خبر پر جس طریقے کا بھیوار شکھر دھون کا ہے جس طریقے کا روئی آئیشہ مکھر جی کا بھی تھا تو کہیں نہ گئیں دوستو کس کی غلطی دی جا سکتے ہیں آپ کومنٹس کے کے جب بتا سکتے ہیں نیکسٹ نینی سپورٹس کی ریپورٹ